اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج بہت اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وائٹ ساوس پاسٹا امید آپ کو پسند آئے گی چیزیں سامنے ڈسپلی ہو رکھی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں پاسٹا ہے کچھ سپائسز وغیرہ ہے جو میں ساتھ ساتھ منشن کرتی جاؤں گی کہ کیا کیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے میدہ ہے مکس ویجیز ہیں اور آفکورس چیکن بریسٹ ہے تو چیکن کو جو ہے سب سے پہلے ہم میرینیٹ کر لیں گے تو چیکن کو میرینیٹ کرنے سے پہلے اس میں میں نے ڈیپ کٹس لگا رکھے ہیں تو اب اس میں میں میرینیشن کروں گی تو سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی لیمن جیوس اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چاپڈ گارلک اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تندوری مسالہ کٹی ہوئی لال مرچ اور بلیک پیپر تو ان چیزوں کو اچھی طریقے سے میں چیکن میں میرینیٹ کر دوں گی اس کے بعد اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے موسیقی 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 اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو اب میں رکھ دوں گی فریج میں ایک سے دیرے تھندے کے لیے اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو گرل پین میں نے رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اور فلیم بلکل لو ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں اوائل کیونکہ سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے ویجیز اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں چوب کارلک اور اس کو ہم جو ہے ساٹے کرلیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں شامل کر دوں گی انین کیوب جو کہ میں نے آپ کو انکیریڈینڈز میں نہیں دکھائے تھے تو اس میں ہم یہ بھی شامل کر دیں گے آپ چاہے تو شملہ میچ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے کار میں ذرا ایشو ہے تو میں نے شملہ میچ اس میں یوز نہیں کی تو اس کو بالکل لو فلم پہ ہم مچے سے ساٹے کرلیں گے اور پھر ساتھ ساتھ میں اس میں دوسری چیزیں بھی شامل کرتی جاؤں گی تو اب میں اس میں ڈال دوں گی مکس ویڈیٹیبلز جس میں ہیں یہ کیرٹس ہیں کونز ہیں اور مٹر ہیں ویڈیٹیبلز کو تھوڑی دیکھوک کرنے کے بعد اس میں میں سپائسز ڈال رہی ہوں میں نے ڈالا ہے نمک اور بلیک پیپر اور اگینو اور کرش چلی تو ان کو میں اچھے سے اس میں مکس کر دوں گی اور تھوڑی سی دیر اس کو کوک کروں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی تو آپ کو میرا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے چینل کی ویڈیوز پہ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تو بڑھتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف تو میں نے پانی بوائل کرنے رکھا ہوا تھا پاسٹا کے لئے ایک پیکٹ میں نے اس میں پاسٹا ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی نمک اور اس کو اب ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے ہم بوائل کریں گے اور اس کے بعد اس کو سٹرین کر لیں گے تو ساتھ ہی ہم اپنا جو ہے اگلا سٹیپ شروع کر دیتے ہیں گریل کو دوبادہ سے سٹوف پر میں نے رکھ دیا ہے اسی طرح لو فلیم پر اور اب ہم کریں گے چکن کو گریل تو اسی طریقے سے میں تھوڑا سا اس میں آئل ایٹ کروں گی اس کے بعد اس میں میں چکن فلیم جو ہے وہ رکھ دوں گی اور لو فلیم پر ہی ہم اس کو فیلحال کوک کریں گے کیونکہ بڑی بریسٹ ہے فل بریسٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو فیلحال ہم جو ہے لو فلیم پر کوک کریں گے اور کور بھی کر دیں گے کور کرنے سے یہ ہوگا کہ کوکنگ ٹائم آپ کا جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور یہ اپنی سٹیم میں بہت اچھا سا کوک ہو جائے گا تو فلیور اس کے جو ہے اپنا سیل ہو جائیں گے تو ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹا جو ہے وہ بائل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی چکن بھی جو ہے وہ بن رہی ہے سویا سوس اس کو گریل کرنے کی ٹائم ایٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر میڈینیشن میں سویا سوس لگا دینا تو چکن کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے بہت 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 سار نہیں پاسٹا بائل ہو گیا تھا اس کو میں نے رنس کر لیا ہے اچھے سے چکن بھی ہماری آل موسٹ جو ہے وہ کوک ہو رہی ہے اور یہ سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم تھوڑی سی آنچ کو تیز کر کے اور اس کو اچھے سے گریل کر لیں گے ساتھ ہی نیکس سٹیپ کی طرف آتے ہیں وائٹ سوس کے لیے میں نے میدہ اور بٹا جو ہے وہ مکس کر کے رکھا ہوا تھا تو اب اس کو تھوڑی سا میں کوک کر لوں گی اور اس کا سوس بنا لوں گی چکن ہماری ڈین ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ سے میں نے اس کو کلر دے ریا ہے اور اس کو اب میں ڈش آؤٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اپنا جو ہے وہ سوس ریڈی کر لوں گی تو بس ساتھ ساتھ جلدی جلدی یہ سارے پروسیجور کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے سب سے لاسٹ میں ہم سوس بناتے ہیں اس کو میں نے بلکل چند سیکنڈ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا اس کا کچھا فلیور جائے وہ چلا جائے اور کوک نہیں کرنا ہے تو بیدہ کو تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد میں نے سٹوپ سے نیچے اتار لیا تھا اور اس میں میں نے شامل کیا ہے دودھ اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور تاکہ اس میں لمس نہ بنے اور یہ اچھا سا ایک لیکوڑی سے فارم میں آ جائے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو کوک کریں گے اگر سٹوپ کے اوپر یہ آپ اس کو کریں گے تو یہ لمس بن جائیں گے اور آپ سے جو ہے وہ کیری نہیں کرنے ہوگا تو اب اس کو میں جلدی جلدی وسک کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہی ہوں تاکہ لمس دوبارہ نہ بنے اور یہ اچھے سے جو ہے ویل کوک ہو جائے تو جیسے جیسے یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے سپیڈلی اس کو جو ہے وہ وسک چلانا ہے اور اس کے بعد اس میں ساتھ ساتھی ہم سپائسز رائٹ کرتے جائیں گے اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں بلیک پیپر پاوڈر کرس چیلی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور اگینو آپ چاہیں تو مکس ہر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو ایک اچھی کنسسٹنسی دینی ہے اس وقت تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو میں سپیچولا کی مدد سے اس کو کوک کروں گے اور دیکھوں گی ابھی یہ کیونکہ اتنا صحیح تھک نہیں ہوا تو اس کو میں مزید کوک کروں گی ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے سالٹ اور تھک ہونے تک اس کو میں کوک کر لوں گی تو بس اس کو مستقل آپ نے چمچ چلاتے جانا ہے ورنہ یہ جو ہے نیچے لگ جائے گا اور لمس بننے شروع ہو جائیں گے تو ساتھ ہی میں نے اس کو اتار کے اور دوبارہ سے پین لگ دیا ہے پاسٹا والا تو اس میں میں اس سوس کو شفٹ کر دوں گی کیونکہ پاسٹا اس میں ایڈ کرنے ویڈیز ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کو شفٹ کرنا تھا تو ویڈیز جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر ہم اس کو پاسٹا ویڈیز کو سوس میں کوک کریں گے تاکہ ویڈیز جو ہے وہ ہو جائیں سارے فلیورز جو ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چیز سلائس آپ چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اپنے ٹیس کے حساب سے ایک چیز سلائس ہی یوز کیا ہے تھوڑی دیر اس کو کوک کر لینے کے بعد چند سیکنڈ ہی زیادہ نہیں تو میں نے اس کا جو ہے وہ فلیم ویسے بھی کم رکھا باتا تو مزید کم کر دیا ہے اتنے میں جو ہے وہ ہم اپنی چکن کو جو ہے کر لیں گے سلائس میں کٹ کر لیں گے کٹ کر لیں سلائس اپنے ہو چکے ہیں سوس ہمارا جب پیڈی ہو گیا تھا تو اس میں ہم نے پاسٹا شامل کر دیا پاسٹا میں نے سارا شامل نہیں کیا ہے سوس کی حساب سے ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا تھا تو اگر آپ کو بہت زیادہ لیکویڈی سوس والا پاسٹا چاہیے تو آپ پاسٹا کو مزید کم بھی ڈال سکتے ہیں تو میری اپنی پسند جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ بس یہ کبھار آپ ہو جائے بہت زیادہ مجھے ہری سوس میری پسند ہے صبح اب میں اس کو ریش آٹ کر رہی ہوں عبدالباری کے لیے میں پلیٹ بنا رہی تھی اور یہ دیکھیں بہت زبادست سا یہ بن گیا تھا اور اس کو میں ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں زبادست